اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیا ہوگا کے ساتھ آپ کی بزمان فائزہ بخاری شیخ رشید گرفتار مگر کیسے سب ہیں پریشان کیونکہ شیخ رشید نے کی بھرپور کوشش جہاں پہ لوگ دس محرم الحرام کو انتہائی عقیدت کے ساتھ منا رہے تھے وہی پر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑا ایکشن لیا جاتا ہے اور کچھ گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں اس کے فوراں ہی بعد ایک ٹرنٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ شیخ رشید گرفتار ہونے جا رہے ہیں یہی وجہ رہی کہ شیخ رشید بھی فوری طور پر ویڈیو لنک پر اپنا پیغام بنا کے بھیج دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لال حویلی پر چھاپے ڈالے جا رہی ہیں اور میرے اسلام آباد والے گھر پر بھی چھاپا ڈالا گیا ہے میں تو تیار بیٹھا ہوں آئیے اور مجھے گرفتار کر لیجئے لیکن شیخ رشید کا بھانڈہ آخر پھوٹ ہی گیا جب رانہ سناولہ سامنے آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو گرفتار کرنے کی بات تو کسی نے کی ہی نہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جہاں آپ نے اتنا اچھا سکرپٹ لکھا تھا کہ آپ ان باتوں کو بھول گئے تھے کہ این اسی وقت جہاں پر آپ کے چھاپوں کی خبر چل رہی تھی تو ایک طرف ایک نیچی ٹی وی چینل پر بیپر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں شیخ صاحب تو دوسری جانے پر ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اپنا پیغام بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہو تو وہ اس بندے کو ٹریس نہیں کر پاتے جبکہ ایک نیچی ٹی وی چینل اس بندے کو ٹریس کر لیتا ہے اس کی لوکیشن معلوم کر لیتا ہے اور اسے اون در ریکٹ اپنے ساتھ بیپر پر لے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ چینلز کے اوپر ایک ویڈیو لنک پر پیغام بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے رانہ سلام اللہ نے شیخ رشید کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو گرفتار کر کے ہم میں کیا کرنا ہے آپ تو خود ایک چلے وے کارتوس ہیں اب یہاں پر ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور غلط خبروں کے ذریعے عوام کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کی دوسری اہم سٹوری بات کرتے ہیں شباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے شباز گل گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراں بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کا لاحی عمل سامنے آ جاتا ہے ان کے تمام پارٹی کے سیرین سربراہان جو ہیں وہ میڈیا پر وقتاں فوقتاں آ کر اپنے بیان ریکارڈ کروا رہی ہیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہی ہیں شباز گل نے آخر ایسا کیا کیا؟ ایک میچی ٹی وی شانل پر بیپر دیتے ہوئے اداروں کو پھر دوبارہ سے تنقید کا نشانہ بنا ڈالا لیکن عمران خان نے بھی اپنی لا تعلقی کا اعلان آخر کر ہی ڈالا شباز گل جو اپنے آپ کو سٹاف ہیڈ بتایا کرتے تھے اور عمران خان کا مشیر بتایا کرتے تھے آج عمران خان ہی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ شباز گل کے جو بیانات تھے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی اس نے پارٹی کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے شباز گل ایک طرف گرفتار ہوتے ہیں تو دوسری جانے پر ہی میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتی جاتی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کیونہ گرفتار کرتے وقت کتنا تشدد کیا گیا ان کی گاڑی کو توڑ دیا گیا ان کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا کیا شباز گل صاحب شاید اس بات کو بھول گئے تھے کہ جب ادارے گرفتار کرنے آتے ہیں نہ تو وہ ڈرائیور کو مارتے ہیں نہ وہ گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے کئی گرفتاریاں دیکھی ہیں خدارہ بس کر دیجئے اب عوام کو بے وکوف مت بنائیے اس طرح کے ٹوپی ڈرامے اب عوام سمجھنا شروع ہو چکے ہیں سکرپٹ رائٹر ایک ہی تھا جس نے شیخ رشید اور شباز گل کا سکرپٹ لکھا تھا اب کچھ بات کرتے ہیں ذرائع کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ بہت جلد عمران خان تاہیات نہ اہل ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان نواز جریس کو وطن واپس لانے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں اور ان کا کیس وہ خود ہمیں پارلیمنٹ میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ کیس کیا ہوگا آئین کے آرٹیکل 621F میں ترمیم کی جائے گی اور اس آرٹیکل کو ہی آئین سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس آرٹیکل کے تحت تاہیات نہ اہلی کا جو ہے وہ بیان سامنے نظر آتا ہے جیسے ہی یہ آرٹیکل کی شک ختم کر دی جائے گی تو فوراً اس کے بعد نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے شباز گل کے کیس کے حوالے سے جہاں سوفیر اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے وہیں پر جہاں پاکستانی ٹی وی چینل پر وہ متعدد بار اداروں کے خلاف بات کر چکے ہیں تو بیرون ملک وہاں انہوں نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور حساس اداروں کے متعلق کئی باتیں بھی کی یہ ویڈیوز جو ہیں اداروں کے ہاتھ لگ چکی ہیں مزید معلومات کے لیے دیکھتی رہی ہے میرا پروگرام کیا ہوگا